یہ رہا ہمارا آج کا کیک میں جس میں تیارہ بھی گایا تھا میں یہاں پر اپنا بیٹھ کے پروجیکٹ کر رہی ہوں دات کے لیے جارہ بجھے بچی سوئے بلکہ اس کے بعد بھی سوئے اس کا تو یہی حال ہوتا ہے السلام علیکم آداب اور بچے کو میرا پیار آپ سب کا میرے چانل پر خوش آمنی در سب کا سواگت تو آج ہے فرائیڈے یعنی جمعہ بچے سکول لیا چکے ہیں بڑی چھوٹی بیٹی میرے لیے خوب سارے کھلانے سا جا کے گئی تھی تو ساف ہو گیا سب کچھ لیکن خوب سارے پورا ناشتہ تیار کر کے گئی تھے میرے لیے کھلانوں کے ساتھ کہ مممہ آپ کر لی جیگا خوب پیار سے تو ابھی آ رہی ہوں گی وہ دوپہر کا ٹائم ہو رہا ہے بس آنے والی ہیں تھوڑی در میں بڑی بیٹی کا آج ایسیسٹی کا ایکزام ہے جس میں ان کو سولہ یا اکیس سٹیت سے یاد کرنے تھے میں نے تو گینے نہیں ہوسی نہیں گینے تھے چھو بڑی بیٹی نے میں نے تو بس پڑھا دیا کسی نہ کسی طرح اور کل رات مجھے اتتی تیز نہیں داری تھی اتتی تیز نہیں داری تھی کہ چار پچ سٹیت تو اس نے خود سے پڑھے ہیں میں سو گئی میں نے کہا اب میں نہیں پڑھا سکتی بابا بہت زیادہ میرے لیے ہو رہا ہے اوور ہو گیا ہے میں سو گئی تھی پھر اس نے اپنے آپ سے پڑھے گیارہ بجے تک پڑھا ہے پھر بند کر کے رکھا ہے پھر صبح اوڑ گئی تھی پانچ بجے پھر ریوائز کیا ہے سب کچھ تو گئی ہیں انشاءاللہ خیریت کے ساتھ اگزام دے آئے بچے سکول سے آ گئے اور ابھی سو گئے کھا پی کے اور میں مجھے دوبارہ سے بھوک لگ رہی ہے تو میں جا رہی ہوں کھانے انڈا بریڈ میں یہاں پہ اپنا بیٹھ کے پروجیکٹ کر رہی ہوں میری جو لیفریکشن شیٹ وان پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ دھبے لگ گئے تھے اسی لئے مجھے پھر سے بنانے پڑی ریفریکشن شیٹ وان میری ریفریکشن شیٹ 2 وچ کی ہے اور اب میں اس کو پورا کر کے جاؤں گے اپنی ریفریکشن شیٹ 3 پہ یہ اپنا بیٹھے ہوموک کر رہی ہے اور یہ پہن کے سوئی تھی بلکہ پہنا تھا آج جمعہ تھا تو پہن لیا تھا اور اپی کا ہیر بانڈ بھی اپی کا ہیر بانڈ بھی ہاں وہ میں نے اندر رکھ دیا واپس کیوں کی اس کی ضرورت نہیں تھی اس لئے میں نے اندر رکھ دیا اور یہ ان کا آؤٹفٹ ہے آج کا میں نے اس لئے تیارا بھی گایا تھا انہوں نے بھی لگایا تھا تیارا اور میرا تو سمپل سا گھر کا ہے اور ابھی ہم لوگ نے کیک بنایا ہے چھوٹی کے فرمائش پہ بہت میرا ہاتھ پہ جوڑ کی انہوں نے کیک بنوایا بتاو کیسے ایسے ایسے ہاتھ پہ جوڑے یہاں پر مغرب کے اعزان ہونے لگی ابھی تو نماز پڑھیں گے نہیں بس تو نماز پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ کیک کھائیں گے بیٹھ کے ہاں میں ہمکڑ رہی ہوں میں نے اس کو بہت کیک بہت پسند ہے مجھے پتہ نہیں کتنے دنوں سے میرا دماغ کھائے ہوئے کہ مجھے کیک کھانا ہے کیک کھانا ہے کیک کھانا میں روز ٹالتی رہے ٹالتی رہے ٹالتی رہے آج میں نے کہا چلو اٹھے جاؤں بنا لوں مگر میرا موڈ اچھا نہیں تھا آج میرا آج بھی من نہیں کر رہا تھا بنانے کا مگر میں نے کہا بچاری اتنے دن سے کہہ رہی ہے آج اس کو ڈاڑ بھی پڑ گئی بہت بری ہے نا میری help کرنے آئی تھی میں نے اس کو بھگا دی میں نے کہا میرا موڈ بیسے نہیں ہو رہا اور تو مورا آگئی میں نے کہا میرا کام بگاڑ ہو گی بھاگ یہاں دے جاؤ مگر گئی نہیں ہو بیٹھی رہی مہین پر پھر اپنا کلر ڈالا آخر میں اور پھر اس کے بعد کلر ڈالا آل کے بھاگ دے جب کام ہو گیا اس کا یہ رہا ہمارا آج کا کیک یہ سادھا والا میرے لیے یہ بڑی نے اپنے لیے کلرز ڈالے تھے اور یہ چھوٹی نے اپنے لیے کلرز ڈالے تھے اور یہ میں نے اپنے لیے پیزا کے شکر میں کٹ لیے یہ کیا ہے پتھ پتھ چھوٹی 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 چھوٹے اس کے کرب ہے اس کا کرب کرب چھوٹی کو ابھی سکول جانا ہے اور یہ اپنا کپڑا نائٹ سوٹ پہن کے سوئے تھی دیکھاؤ تو دو دکھاؤ دو سکول جانے کا منا نہیں بھی بچی سوے بلکہ اس کے بعد بھی سوے اس کا کوئی حال ہوتا ہے سبا ہم لوگ جلدی سو گئے میں اور بڑی بیٹی یہ جو جگتی رہی اپنی پتہ نہیں کیا ڈرائنگ کلرنگ 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 تھی ابھی دکھاؤں گی آپ لوگوں کو چلے اٹھو بیٹا شاہباش جو نائٹ سوٹ یہ پہنا کہنے لگے ماما یہ بہت اچھا ہے نائٹ سوٹ میں نے کہا ہاں یہ بہت اچھا نائٹ سوٹ ہے یہ پہن کے سو یہ دیکھیں یہاں پر بیٹھ کے ہیں یہ ڈرائنگ کری جا رہی تھی خوب یہی بھی کچھ بنایا گیا اس میں چپکا کے خود سے لائیں خود سے چپکایا بہت عجیب سی لگ رہی تھی یہ رائنگ کا نائٹ سوٹ چلو اٹھو بیٹا اٹھو بیٹا اٹھو اور آج بڑی بیٹی کے چھپتی ہے کیونکہ ان کے ایگزامز ختم ہوئے ہیں اب نیکس ٹرم کی پریپریشن کرنی ہے ساری بکس کور کرنی ہے یہ سب کرنا ہے تو یہ آج گھری پہ ہیں اور یہ کھا رہی ہیں چپس الٹی سی تھی چیز کھا رہی ہیں ابھی صبح صبح ابھی تو کھا لیا تھا دودھ چکوز ناشتہ ہو گیا ابھی یہ کھا کے پھر اس کے بعد پھر اور کچھ آگا کھائیں گے ہم لوگ انشاءاللہ میں ایک نمبر کی بکر لڑکی ہوں میں ہمیشہ ہی ٹھوش دی رہتی ہوں اپنی تاریف اپنے موم یہ مٹھو اسی کے ساتھ اس ویلوگ کو ختم کرتے ہیں اگر یہ ویلوگ اچھا لگا تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا میرے چینل کو نہیں سبسکرائب کیجئے تو پلیز سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلوگ ملیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ ہاں بتائیے یہ دیکھیں میرا ریفلیکشن شیت 3 سلوگین نائس ریفلیکشن شیت 4 کینا بہتر حالت نہیں نکان گیا یہ ان کا سائنس کا ایل پی مطلب پروجیکٹ ہے وہ کر رہے ہیں اپنے آپ سے خود کیا ماشاءاللہ میں نے کسی بھی چیز میں ابھی تک ہیلپ نہیں کری مجھے بس ان کی پکچرز نکالنی ہے چلیے پھر آپ سے ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ بائی